السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیپ کی فیملی کیا حل چاہتے ہیں آپ سب کے آئے ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو فرینڈز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزدار سی بہت ہی جوسی ڈرامی سٹک کی ریسپی اور یہ ریسپی بلکل پروفیکٹ ہے اگر آپ اس طریقے سے بنایں گے تو آپ کی ڈرامی سٹک بلکل بھی بکھریں گی نہیں اور بہت ہی مزے کی اور جوسی بنیں گی تو چلیے بہت ہی مزدار سی ڈرامی سٹک کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چکن لیگ لیئے ہیں چھے عدد دیکھئے اس طریقے کی چکن لیگ ہیں اب ان چکن لیگ کے ہم نے ہڈی الگ کر لینی ہے اور گوشت الگ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے گوشت اور ہڈیوں کو الگ الگ کر لیا ہے اب ایک چوپر لیں گے چوپر کے اندر ہم نے اس گوشت کو ڈال دینا ہے اب کچھ ہم اس کے اندر مزیدار سے مسائلے شامل کریں گے 1.5 تیبل سپون کالی مرچوں کا پاؤڈر 1.5 تیسپون پسی ہوئی لال مرچیں 1.5 تیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچیں 1.5 تیسپون آمچور پاؤڈر 1.5 تیسپون زیرہ پاؤڈر چاٹ مسالہ پاؤڈر 1.5 تیسپون 1.5 تیسپون اوریگانو لیوز اگر آپ کے پاس موجود ہیں 1.5 تیسپون نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کیا کوڈنگی رکھیں 1.5 تیسپون گرم مسالہ پاؤڈر سفید مرچوں کا پاؤڈر لیں گے 1.4 تیسپون اور پیپٹی کا پاؤڈر لیں گے 1.5 تیسپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس گوڈی کر سکتے ہیں ابھی سارے مسالے ہم چکن کے اندر شامل کر دیں گے 2.5 تیبل سپون کون فلار شامل کر دیں گے 1.4 قب میدر شامل کر دیں گے 1.4 قب بریڈ کرمز شامل کر دیں گے چار عدد ہری مرچوں کو باریک چوب کر کے شامل کر دیں گے یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں اس کو میں نے باریک چوب کرنے کے بعد اس کا سارا پانی نکال دیا ہے یہ پیاز اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاز کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے 2.5 تیبل سپون سویسوس شامل کر دیں گے 2.5 تیسپون ادرک کا پاؤڈر شامل کر دیں گے اگر پاورڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی لیسن پاورڈر شامل کر دیں گے آدھے لیمو کا رس شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ایک ادد انڈا شامل کر دیں گے ان سب چیزوں کو باریک سا چاپ کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ سب چیزیں باریک سا چاپ ہو چکی ہیں اب جو ہڈی ہم نے اردک کریں تھی اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون سویا سوس شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک بھی شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون چلی سوس شامل کر دیں گے آدھے لیمو کا رس بھی شامل کر دیں گے اس کے اندر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے پانچ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ کیمہ بھی تیار ہے اور ہڈیاں بھی تیار ہیں اب ہاتھ کے ہتیلی پہ ہم نے ہلکا سا پانی لگانا ہے تھوڑا سا کیمہ اٹھائیں اور ہاتھیلی پہ سیٹ کر لیں ایک سٹک اٹھائیں اور یہ والی سائٹ ہم نے اندر رکھنی ہے دیکھئے اس والی سائٹ پہ ہم نے کیمہ لگانا ہے اور اس کو اچھے سے ہم کور کر دیں گے اور آپ کوشش کریں کہ تھوڑی چھوٹی بالز ہی بنائیں چھوٹی چھوٹی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یہاں پہ ڈرام اسٹک بن چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر میدے کی کوڈنگ کر دینی ہے بہت ہی اچھے سے آپ میدے کی اس کے اوپر کوڈنگ کر دیں تو اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری ڈرام اسٹک بنائی ہیں اب اسے ہم نے فریج کے اندر رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سائٹ ہو جائیں آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے تو یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم نے انہیں فریج کے اندر سے نکال لیا ہے اب ہم نے اسے ایک دفعہ اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے شیف دے لینی ہے دیکھیں یہ بلکل اچھے سے سائٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ کرم ہو کے آئے ہم نے انہیں ڈیپ فرائے کرنا ہے لو فلیم پہ کیونکہ کیما جو ہے کچھا ہے تاکہ اندر تک بہت ہی اچھے سے پک جائیں تو دیکھیں یہاں ہلکا سا کلر آ گیا ہے ایک سائٹ سے اب ہم انہیں ٹرن کر دیں گے اور انہیں پورا لو فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے اب اسے اُلٹتے پلٹتے بہت ہی اچھے سے فرائے کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک تو دیکھیں یہاں پہ ڈرم سٹک کے اوپر بہت ہی اچھے سا کلر آ چکا ہے اب ہم نے انہیں ایک ایک کر کے باہر نکال لینا ہے دیکھیں کتنی زبردست بنی ہیں یہ بلکل بھی بکری نہیں ہے تو ساری ڈرم سٹک میں نے یہاں پہ بنا لی ہیں تو یہ بہت ہی مزیگی بہت ہی جوسی بنی ہے سو فرینڈز آج کے اسی پہ آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں لازمیں بتائیے گا سو فرینڈز ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور جو میں چینل پہ نیو ہیں جلدی سے اپنے پیارے ساتھ اسے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ